السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد طارق ابن زیاد رحمت اللہ علیہ کا خطبہ چل رہا ہے ان لس کی فتحے کے موقع پر جو انہوں نے دیا تھا فرمایا کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ سامنے آ گیا ہے اس کے شہر نے اس کو تمہارے سامنے ڈال دیا ہے اور موقع سے فائدہ اٹھانا اس وقت ممکن ہے انتہازہ مانے موقع سے فائدہ اٹھانا ہمیں چاہیے کہ موقع سے فائدہ اٹھائیں موقع سے فائدہ اٹھانا ممکن ہے ان سمحتم لی انفسکم بالموت بشرتیہ کے ان شرطیہ ترجمہ کر دیں گے بشرتیہ کے سمحتم لی انفسکم بالموت تم اپنے لیے موت سے خوش ہو جاؤ موت سے شرح صدر ہو جائے تم کو مطلب شہادت فی سبیل اللہ سے تم کو خوشی ہو سامحہ بھی خوش رہنا منشرح ہونا کیا آپ پسند کرتے ہیں میرا آپ کے ساتھ سفر کرنا اس کی اجازت دیتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں شرح صدر ہے آپ کو اس میں تو سامحہ لہو بھی جس کو جس چیز کی اجازت دے دے جس کے لیے جو چیز پسند کر لے تو اگر تم اپنے نفس کے لیے منشرح ہو تمہیں شرح صدر ہے موت پر موت سے گھبراتے نہیں ہو تو ممکن ہے وَإِنِّي لَمْ أُحَذِّرْكُمْ أَمْرًا اور تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں موت کی دعوت دے رہا ہوں اور میں موت سے دور رہوں گا میں تمہیں نہیں ہوشیار کر رہا ہوں لمْ أُحَذِّرْكُمْ اور میں نہیں درار رہا ہوں تمہیں ایسے معاملے سے اَنَعَنْهُ بِنَجْوَتٍ جس سے میں دور ہوں یعنی میں بھی تمہارے ساتھ میرا انجام تمہارے انجام کے ساتھ میرا مستقبل تمہارے مستقبل کے ساتھ اگر تمہیں زلط ہوگی تو مجھے زلط ہوگی یہ قائد کا فریضہ بنتا ہے کہ اپنے آپ کو شامل کرے عوام کے ساتھ اور بتائے میں بھی تمہارا اتفرد ہوں لمْ أُحَذِّرْكُمْ أَمْرًا حذرہ دو مفول جاتا ہے حذر تُكَ حذر الامرہ میں نے تمہیں اس سے ڈر آیا تھا میں نے تمہیں ہوشیار نہیں کیا ایسے معاملے سے کہ میں اس سے ناجی اور میں اس سے بعید ہوں اَنَعَنْهُ بِنَجْوَتٍ اَبِي مَكَانٍ بَعِيدٍ وَلَا حَمَلْتُكُمْ دُونِي عَلَى خُطَّةٍ أَرْخَصُ مَتَاعٍ فِيهَا النَّفُوس اور میں نے تمہیں آمادہ نہیں کیا تمہیں نہیں اُبھارا حمالہ ہو اُبھارنا عَلَى میں نے تمہیں نہیں اُبھارا عَلَى خُطَّةٍ ایسے ایسی مہم اور ایسے کام پر خطہ منے کام منصوبہ مہم ایسے منصوبے پر اَرْخَصُ مَتَاعٍ جس میں سب سے سست سامان النفوس وہ جان ہے روح ہے سستی چیز سب سے زیادہ جان ہے حالکہ جان مہنگی ہے لیکن جب لڑائی کرنا ہے تو جان کو سستہ بنانا ہے اَرْخَصُ اس میں تفضیل ہیں کہ جنگ پر میں نے تمہیں نہیں اُبھارا ہے جس جنگ میں سب سے سستہ سامان وہ نفس اور روح کا اور خون کا ہے تو تمہیں نہیں اُبھارا ہے دونی مجھے اپنے آپ کو میں نے جدہ رکھ کر تمہیں خالی نہیں اُبھارا ہے مطلب میں اپنے آپ کو بھی شامل کروں میں اپنے آپ کو بھی اُبھار رہا ہوں اس میں اَرْخَصُ مَتَعِن فِيهَن نُفُوسُ اَبْدَو آگے اسی کی تشریح کر رہے ہیں اَبْدَو بِنَفْسِ میں اپنی ذات سے اپتداء کروں گا اَبْدَو بِنَفْسِ یہ سچے قائد کی علامت تہوتی ہے کہ اپنے آپ کو شامل کرنا اپنی ذات سے اپتداء کروں گا وَعْلَمُ یعنی جنگ میں میں پیش پیش ہوں گا وَعْلَمُ اَنَّكُم اِن صَبَرْتُم عَلَى الْأَشَقِّ قَلِيلًا استمتعتم بِالْأَرْفَهِ الْأَلَذِّ تَغِيلًا اور جان لو کہ اگر تم نے صبر کر لیا عَلَى الْأَشَقِّ دُشْوَارْ عَمْرُ پر اَشَقِّ اس میں تفضیل اَشَد دُشْوَارْ عَمْرُ پر تھوڑی دیر صبر کر لیا تھوڑا صبر کر لیا استمتعتم اب ان کا جواب ہے اگر صبر کر لیا تو کیا ہوگا استمتعتم تم لطف لوگے استمتع من لطف لینا لذت لینا استمتع بھی تم لطف لوگے بِالْأَرْفَهِ الْخُشْغَوَار اور لذیذ چیزوں سے طویلاً لمبے زمانے تک تھوڑی دیر کی مشقت لیکن پھر لمبے ٹائم کا مزہ تو یہ طلابہ سے بھی یہ کہہ سکتے ہیں اَيُّهَا الطَّلَبَتُ اِسْبِرُوا وَجِدُّوا وَجْتَهِدُوا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ اِن صَبَرْتُم عَلَى الْعَشَقِّ قَلِيلًا استمتعتم بِالْأَرْفَهِ الْأَلَذِّ طَوِيلًا تم نے اگر تھوڑی دیر مشقت پر صبر کیا تو لذتوں اور خُشْغَوَار امور سے تم لطف لوگے الْأَرْفَ خُشْغَوَاری خُشْغَوَار ہونا اور الْأَرْفَ خُشْغَوَار بہت زیادہ خُشْغَوَار الْأَمْرُ الْأَرْفَ مزے لوگے خُشْغَوَار امور کے اور لذیذ اشیاء کے طویلاً لمبے زمانے تک تو عرفہ کا لفظ ہے اِنَّ حیات المسلمین فِي هادَ الْعَصْر صارت فِي الْرَفَاهِيَتِ صارت منغمیستن فِي الْرَفَاهِيَتِ عیش و عشرت میں رفاہیت عیش و عشرت کے لیے میں آتا ہے کیونکہ اچھا خُشْغَوَار ہوتا ہے نا وہ اس لیے تو حیاتنا ارفہ حیات ہماری زندگی سب سے خُشْغَوَار زندگی ہے وَمَعِيشَتُنَا أَلَذُّ مَعِيشَتِن فَلَا تَرْغَبُوا بِأَنفُسِكُمْ عَنْ نَفْسِي تو اے مسلمانوں تم اپنی ذات کو میری ذات سے اعراض نہ کرو اپنی ذات کو نہ ہٹاؤ میری ذات سے یعنی میں اس مہم میں پیش پیش ہوں میرے ساتھ تم بھی آ جاؤ فَمَا حَظُّكُمْ فِيهِ بِأَوْفَرَ مِنْ حَظِّي کیونکہ فَمَا حَظُّكُمْ تُمْهَرَا حِصَّةِ اس فتح کے سلسلے میں زیادہ نہیں ہے میرے حصے سے یعنی میں بھی بہت زیادہ حصہ اپنا لگانے والا ہوں اس فتح کے سلسلے میں وَقَدْ بَلَغَكُمْ مَا أَنشَعَتْ هَذِهِ الْجَزِيرَةُ مِنَ الْخَيْرَاتِ الْعَمِيمَةِ تمہیں معلوم ہو چکا ہے پتا چل چکا ہے یہ خبر پہنچ چکی ہے مَا أَنشَعَتْ کہ اس جزیرے نے کیا کیا خیرات اور حسانات پیدا کی ہیں عمیمہ جو عام ہیں بہت زیادہ ہیں تو مطلب یہاں بہت پیداوار ہوتی ہے ہر چیز بہت نکلتی ہے فواقع اور جی خجوریں اور مختلف چیزیں یہ خوشگوار زمین ہے یہاں کی پیداوار اور خیرات و حسانات جو پیدا کیا ہے اس جزیرے نے وہ تمہیں معلوم ہے وَقَدْ انْتَخَبَكُمُ الْوَلِيدُ ابن عبد الملک عمیمہ عام ولید ابن عبد الملک نے تمہارا انتخاب کیا ہے امیر المومنین نے مِنَ الْأَبْطَال بہادروں بہادر لوگوں میں سے تمہیں چھانٹا ہے عرباناً بطور پیشگی دستے کے حراول دستے کے عربان کہتے ہیں اس پیسے کو جو بیانے کے طور پر دیا جاتا ہے کوئی سودا ہونے والا ہے تو کہا لو یہ بیانہ لو جس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر سودا نہیں ہوگا تو یہ پیسے تمہارے ہی ہو جائیں گے تو اس میں آدمی تھوڑا پابند ہو جاتا ہے تو عربان اسی کو کہتے ہیں تو گویا ہے کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب تمہیں پہنچا دیا ہے تمہیں واپس نہیں جانا ہے اگر ضرورت پڑی تو اور فوج کو بھیج دیا جائے گا لیکن فتح ہی کر کے جانا ہے تو تمہیں ہراول دستے کے طور پر جو پہلے بھیجا جاتا ہے تمہارا انتخاب کیا ہے من الابطال بہادروں اور مجاہدین میں سے بطل کی جمع ابطال بہادر سورما وَرَضِيَكُمْ لِمُلُوكِ هَذِهِ الْجَزِیرَةِ اَصْحَارًا وَأَخْتَانًا اور ممیر المومنین نے تمہیں پسند کر لیا اس جزیرے کے بادشاہوں کا داماد اور اختانا رشتہ دار بننے کے طور پر تمہیں چن لیا ہے کیونکہ یہاں کی شہزادیاں بادشاہوں کی بیٹیاں اور تمہاری بیویاں بنیں گی اس لیے کہ وہ فتح ہوگی تو مالِ غنیمت میں ہاتھ آئیں گی تمہاری بانیاں بنیں گی تمہاری بیویاں بنیں گی تو اس جزیرے کے بادشاہوں کا داماد اور رشتہ دار بننے کے لیے صحر داماد خطن بھی داماد کو کہتے ہیں تو کوئی داماد بنے گا کوئی بہنوئی بنے گا تو پسند کر لیا ہے سِقْتَمْ مِنْهُ بِرْتِعَاحِكُمْ اعتماد کرتے ہوئے اس کی جانب سے کس جیس پر بِرْتِعَاحِكُمْ لِتِّعَانْ جہاد میں تمہارے نشاط اور تمہاری پیش قدمی اور تمہاری خوش دلی پر ارتاح ایرتاحو خوش دلی جہاد میں تمہاری خوش دلی اور تمہاری رغبت پر اعتماد کرتے ہوئے کہ تم جہاد میں بڑے راغیم ہو وَسَّمَاحِكُمْ اَبِعَاحَتَا سَمَحْتُمْ مُنْشَرِحُنَا وَيَّسَمَاحِكُمْ اور تمہارے انشراحِ صدر پر اعتماد کرتے ہوئے بِمُجَالَدَتِ الْأَبْطَالِ وَالْفُرْسَانِ بہادروں اور شہ سواروں سے جنگ اور مقابلہ آرائی کے سلسلے میں تمہارے تمہارے نشاط اور تمہاری رغبت اور دلچسپی پر اعتماد کرتے ہوئے لِيَكُونَ حَظُّهُ مِنْكُمْ تمہیں پسند کر لیا ہے تمہیں بھیج دیا ہے تاکہ امیر المومنین کا حصہ تمہاری جانب سے صرف اللہ کا ثواب ہو یعنی اسے تمہارا مال نہیں چاہیے بس اللہ کا ثواب چاہیے عَلَعْعْلَعْكَلِمَتِهِ جو اس کو ثواب اللہ دے گا اللہ کے قلمے کو بلند کرنے پر اور اس کے دین کو اس جزیرے میں غالب کرنے پر کہ اللہ کا دین پہنچایا وہاں تک کیونکہ مسلمانوں کو فتح کرنے سے دین کی دعوت مقصود ہوتی تھی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کو شاہی مال غنیمت مقصود نہیں ہوتا تھا وَلِيَكُونَ مَغْنَمُهَا خَالِصَتًا امیر المومنین کا منشاہ یہ ہے کہ اس کا مال غنیمت تمہارے لئے خالص رہے من دون ہی اس کو نہ ملے وَمِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ سِوَاكُمْ اور جو مجاہدین ہیں ان کو ملے گا دوسرے مومنوں کو بھی نہیں ملے گا تمہارے علاوہ وَاللہُ تعالَى وَلِيُّ اِنجَادِكُمْ یہ انجاد ہے انجدہ ینجد انجاد مہن ہے مدد کرنا اللہ تعالی تمہاری مدد کا کارساز ہے تمہاری مدد کا ذمہ دار و تمہاری مدد کا والی اللہ ہے یعنی مدد کرنے والا اللہ ہے انجادہ منجد مددگار عَلَى مَا يَكُونُ لَكُمْ اللہ تمہاری مدد فرمانے والا ہے ایسے عمر پر یعنی فتح کے سلسلے میں جو عمر تمہارے لئے دنیا اور آخرت میں نیک نامی کا سبب بنے ذکرا نیک نامی وَعْلَمُ اور جان لو تم پھر کہہ رہے ہیں کہ جان لو انی اول مجیب کہ میں سب سے پہلے لبیک کہنے والا ہوں اِلَى مَا دَعُوتُكُمْ اِلَهِ جس کی میں نے تمہیں دعوت دی ہے اس چیز کی طرح وَانی وَانی عندہ ملتق الجمعین اور دونوں فوجوں کی ملاقات کے وقت ملتقا ملاقات کے وقت صرف زمان دونوں فوجوں کے ملنے کے وقت یا مصدر مینی بھی کہہ سکتے ہیں التقاقہ دونوں فوجے جب آپس میں ملیں گی اس وقت میں حاملون بِنفسی اپنے آپ سے حملہ بول دوں گا اپنی ذات سے حملہ کر دوں گا على طاغیت القوم لزاریخ اس قوم کے بادشاہ پر طاغیہ بادشاہ پر جس کا نام لزاریخ ہے فَقَاتِلُهُ انی حامل حاملون علی میں اس پر حملہ کرنے والا ہوں اس کو قتل کرنے والا ہوں انشاءاللہ یعنی کروں گا انشاءاللہ تعالی فَحْمِلُوا مَعِي تو تم بھی میرے ساتھ حملہ کر دینا میرے فوراً بعد فَإِنْ حَلَقْتُ بَعْدَهُ اگر اس کو قتل کرنے کے بعد پھر میں مر گیا فَقَدْ كُفِيْتُمْ أَمْرَهُ تو تمہاری کفایت ہو گئی اس کے سلسلے میں یعنی فتح ہونا آسان ہو جائے گی کیونکہ بادشاہ کہ قتل کی مہم پوری ہو چکی ہے تمہاری تمہاری کفایت ہو چکی ہے اس کے معاملے میں وَالَمْ يُعْوِزْكُمْ فِرْ کم نہیں ہوگا تمہارے سامنے بطلن کوئی بہادر آقل تُسْنِدُونَ أُمُورَكُمْ إِلَيْهِ کہ اپنے معاملات جس کے تم حوالے کر دینا یعنی مطلب پھر میرے بعد کسی کو اپنا ذمہ دار بنا لینا اس کی کمی نہیں رہی گی آوازہ من ہے کمی رہنا جیسے لَا يُعْوِزُنِ المال مال میرے پاس کم نہیں ہے تو لَا يَنْقُسُنِ الْمَال اسی معنی میں تا لَا يُعْوِزُكُمْ لَا يَنْقُسُكُمْ جس کے پاس کمی ہوتی ہے اس کو مفعول بنائیں گے جس چیز کی کمی ہوگی وہ فائل ہوگا نَقَسَهُ اور آوازَهُ پھر تمہیں کمی نہیں رہے گی بطل کسی مجاہد مرد مجاہد کی بہادر شخص کی آقل جو بہادر بھی ہو اور صاحب عقل اور حکمت بھی ہو تُسْنِدُونَ اُمُورَكُمِ اپنے معاملات اس کے سپرد کر دینا یعنی اس کو ذمہ دار بنا لینا وَإِنْحَلَكُ تُقَبْلَ وُسُولِ لِي اور اگر اس تک پہنچنے سے پہلے ہی میں مار دیا جاؤں فَخْلُفُونِ تو پھر میری جانشین اختیار کرنا میرے ارادے میں مطلب میرے جانشین تم بننا میرے ارادے میں مطلب تم قتل کرنا خلافہ من جانشین بننا وَحْمِلُوا بِأَنفُسِكُمْ عَلِي اور پھر تم اس پر حملہ کر دینا وَاَكْتَفُ الْهَمَّ اور فکر سے نجات حاصل کرنا کفہ منے کافی ہونا اکتفہ منے خود اپنی کفایت کر لینا الْهَمَّ اس فکر سے مِن فَتْحِهَ ذِهِ الْجَزِیرَةِ اس جزیرے کی فتح کی جو مہم ہے اس سے فارغ ہو جانا اس مہم سے فارغ ہو جانا اکتفو یعنی افرغو مِن المہمی مِن الْهَمی اے مِن المہمی اس جزیرے کی فتح کی مہم سے فارغ ہو جانا بِقَتْلِهِ یعنی اس مہم کو پورا کر لینا اس کو قتل کر گئے جب تک بادشاہ قتل نہیں کرو گے مہم پوری نہیں ہوگی وَآخِرُ دَعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي وَعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهِ وَاصْحَابِهِ عَجْمِ